سننے ابی داود ہے کتاب الصلاة تفریع ابواب الازان یہ باب بدء الازان ازان کی اقتدام ازان کی اقتدام میں یہی بات ہے بھئی یہ صحابہ کو خواب نظر آیا بھلے کس صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے کہ بھئی یہودیوں والی کام کریں اور عیسائیوں والی کام کریں لیکن صحابی کو بھلے وَكَانَ عُمَرَ بِالْخَطَّابَ قَدْ رَعَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ سب سے پہلے عمر کو خواب نظر آیا امر نے بیس دن اس کو چھپایا رکھا خواب نظر آیا عمر کو عمر پہ ازان کی شریعت آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے پھر عمر لیکن اس کو چھپا کے رکھا ہے بیس دن پہ اور پیغمبر وہ در گنٹی جانے کے پیچھے لگے ہیں کہتا ہے میرے لئے شہنائی بنا دو اس کے پیچھے لگے ہیں لیکن عمر کو پہلے سے وہی آئی تھی لیکن عمر نے چھپا کے رکھا پھر عبداللہ عمر زید اور عمر نے آکے سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں وہی آئی ہے خواب نظر آیا دیکھا نا عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی خواب دیکھا ہے افضان کے خواب دیکھے پھر عمر نے آکے سمجھایا بھئی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو چینج کر چکے تھے اللہ کے حکم کے بغیر دین میں گنٹی بجا ہوئے یہ کرو وہ کرو یہودیوں کی تقلید کرو یہودیوں کی تقلید کرو یہ سب انہوں نے بند بست کر لیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ عمر کو بھی خواب آ گیا عمر کو خواب کیونکہ وہی ہوتی ہے اللہ نے اللہ سے غلطی ہو گئی جبریی سے غلطی ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں لیکن وہی وہی کے جو نمبر ہے نا نمبر ڈائل ہوئے کس کی ابو بکر عمر کی لیکن ہمارے مذہب میں ازان کس کی جانب سے ملائزہ فرمائے یہ فروع من القافی ہے حلینی صاحب کی جلد کون سے ہے جلد نمبر تین ہم پر کتاب الصلاح ہے باب و بدع الازان ازان کی ابتدا کی سر ہوئی ہے ازان کی ابتدا کی سر ہوئی ہے ازان کی ابتدا باب و بدع الازان ازان اور اقامے کی افتدا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما اسرئے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السمائی فبلغ البیت المعمور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میراج میں نماز تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے بیت المعمور میں جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے وہاں پہ جب گئے تھے وحضرت الصلاح نماز کا وقت آیا فَأَذَّنَ جِبْرَئِيلَ وَأَقَامُ جِبْرَئِيل نے وہاں پہ ازان دیئے اقامہ پڑا ہے فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بڑھیں انہوں نے امامت کیا اور ملائکہ اور انبیاء علیہ وآلہ وسلم میں محاق پہ اقتدا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ وسلم نے فرمائے اس کے بعد زمین پر بھی جبریل آئی ہیں سر مبارک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المہین اللہ علیہ وسلم کی گود میں جبریل وحی لکھائے جبریل نے اظان دیئے اقامہ دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں وقال یا نبی یا علی سمعت اوچا کہ یا علی علیہ وسلم آپ نے سنا جبریل اظان دے رہے تھے اقامہ دے رہے تھے امیر المہین علیہ وسلم نے کہا نعم میں نے سنایا قال حفظ قال نعم پوچھا کہ جبریل نے جو اعزان اقام دی آپ کو یاد ہے امیر المؤمنی علیہ السلام نے کہا جی مجھے یاد ہے قال ادعو بلالا فعلم ہو فرمایا کہ بلال کو بلا دو بلال کو بلایا فدعا علی بلالا فعلمو امیر المؤمنی علیہ السلام نے بلال کو وحی جو جبریل لے کہتا اعزان اقام دی اپنی پیغمبر کے گھر میں اگفا فیعد المعمور میں دی امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو سکایا ہے کس کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا